بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر امسائی ہو آپ کو خیالیت سے ہوں گے اب یہ جو کچھ تین لیکچرز رہتے ہیں ہمارے اس کے اندر ہم سوچالوجی کے ریلیٹیڈ میجر جو کسٹنز موسٹلی فیس کرنے پڑتے ہیں سوچالوجسٹ کو انکھ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈسکشن کے طور پر آپ کے پاس سوچالوجسٹ یا ایک جس طرح ڈاکٹر آپ دیکھتے ہو اب ان رواشتے ہیں وہ کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہونے والی اچھی بری ہیلتھ وائز جو انکی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو ڈسکس کر کرے گا ٹھیک ہے مثال کی طور پر آپ دیکھو کہ ایک ڈاکٹر جب کرنے سے گزر رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ یہاں کی انوائرمنٹ اچھی ہے صاف ہے لوگوں کا لائف کس طرح ہے انکی ہیلتی لائف ہے یا نہیں ہے وہ اس حساب سے دیکھے گا اب ایک انجینئر گزر گا وہاں سے وہ کیسے دیکھے گا کہ وہاں پہ جو بیلڈنگز بنی ہوگی وہاں پہ رورز بنی ہوگا وہ دیکھے گا کہ یہ ان کا انفرسٹرکچر کیسے ہے کہ کیسے میں لگے ایک سپورٹس میں گزرے گا وہ ہرے ان کو اپنی نگاہ سے دیکھے گا یہاں سے ہر شخص جو اس کی فیل ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو پڑھتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے اب ایک سوشالوجسٹ ہے جو سٹیڈی آب سوشالوجی ہم نے پڑھا تھا کہ سوسائٹی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھائی برائی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ایک سوشالوجسٹ کیسے پڑھتا ہے سوشالوجی is a study of a social world it involves study women beings and their patterns of behavior سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو انسانوں کے بہیوئر کے بارے میں وہ ڈسکس کرے گا ایک سوشالوجسٹ کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کا جو بہیوئر ہے وہ کیسے ہے وہاں پہ اب بہیوئر کو کیسے دسکس کریں گے بہیوئر اس طرح ڈسکس کیا جائے گا کہ وہ جو لوگ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور اس ریلیشن کو اوبرار وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ ایک سوشالوجسٹ کا مقتہ نظر ہوگا کسی بھی معاشرے کو دیکھنے کا وہ سب سے پہلے کیا دیکھے گا کہ یہاں پہ لوگوں کا بہیوئر کیسے ہے اب بہیوئر کو پڑھنے کے لیے وہ دیکھے گا کہ ان لوگوں کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے اور اس ریلیشنشپ کے قید یہ لوگ آپس میں کس طرح بہیوئر کر رہے ہیں مسائل کی طور پر ٹیچر سٹوڈنٹ ہے اب سٹوڈنٹ کس طرح اپنے ٹیچر کے ساتھ بہیوئر کر رہے ہیں یا جو بچے اور اپنے والدین کے ساتھ کس طرح بہیوئر کر رہے ہیں یہاں سے یہ جو بہیوئر ہے ریلیشنشپ کے اندر کسی بھی اس کے بہیوئر کو ڈسکس کرے گا اور وہ بتائے گا کہ یہ سوسائٹی اس میں کیا اچھائی ہے یا کیا بڑا ہی ہے یہاں پہ وہ کیا درہ گا جو کا گروپ بہیوئر ہے کہ یہاں کے سٹوڈنٹ کیسے بہیو کریں یہاں کے اولاد کیسے بہیو کریں گے یہاں پہ فیمی کیسے بہیو کریں گے یہاں پہ ورکنگ امپلائی کیسے بیہیو کرنے ہیں لہذا ٹوٹل بیہیویئر جو ہوگا وہاں پہ رہنے والی لوگوں کا وہ سوشالوجسٹ کا پہلا بینچ مارک ہوگا کسی بھی سوسائٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اچھا یا بڑا سو ای ہوپ یہ پہلا قوشن آپ کو کلیئر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح ابھی ہمارے پاس جو سیکل ہے اس میں جو سیکلڈی پسٹن ہے وہ ہے ہاں سوشالوجسٹ سٹیٹی کے سوشال ورڈ کہ جو سوشالوجسٹ ہے وہ سوشال ورڈ کو کس طرح ڈسکس کرے گا پہلے ہم نے پیدا پسٹن میں ایڈرس کیا تھا کہ وہ ایک سوسائٹی کو کیسے کرتا ہے بینچ مارک کیا ہوتا ہے اس کے پاس اس کو مجھر کرنے کا اور اب اس کو سوشال ورڈ کیوں کو کیسے وہ ڈیفائن کرتا ہے مسال کی طور پر پوری دنیا ہے اس کی جو سوشال جو نامز ہے ورڈیوز ہے وہ کا آپ اسٹرین کریں گے کیا اسٹرین ہے ان کا وہ کیا رینکن ہے اس کی وہ اس کو کیسے مجھر کرتا ہے اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے The definition included very like scientific, systematic and objective ideas that tell us something about the both the way sociology studies, social behavior and the kind of knowledge they are trying to produce about social life while we will develop these ideas in much greater detail in another part of the course so we need to note a couple of things about them now اب ایک social life کو پرنے کے لیے ہمارے پاس دو کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کیا objective objective کے انبر ہم کیا پڑھتے ہیں basically means that socialists try to create knowledge that is factual rather than simply based on opinion in simple terms sociologists try to avoid personal bias into their research to do this they use systematic ways of studying social behavior اچھا سب سے پہلے objective کیا ہوتا ہے جو ایک sociologist کے پاس کہ وہ جو اپنے علم کے تحت لوگوں کے effects کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے opinion میں کہ رائے کیا ہے لیکن وہاں پہ حقیقت کیا ہے اس معاشرے کی سب سے پہلے وہ اس کو میجر کرنے کا ٹھیک ہے کسی بھی معاشرے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہاں کہ یہ حقیقت پہ لے گا ان کی رائے مثال کے طور پہ اب ہر شخص کہے گا اپنے باروں میں یا بینگا مسلم ہمارا یہ ہماری سمسط یہ رائے ہوگی ہمیں کیا کرنے چاہئے پانچ وقت کی نماز پڑھنے چاہئے بینگا مسلم ہماری یہ رائے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری opinion ہے لیکن فیکٹ کیا ہے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں دن میں یا کیا ہمارے بیوریور ہے یہ ہمارا فیکٹ ہے لہٰذا یہ تو sociologist ہے وہ opinion کو نہیں دیکھے گا کہ ان لوگوں کی تیوری کیا کہتی ہے وہ دیکھے گا کہ ان لوگوں کا رہنے سہنے کا جو پرٹیکل وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے وہ کیا کرے گا ایک سسٹیمائٹک سٹیڈی کرے گا اس میں وہ کیا کرے گا by this is meant that sociologists try to use methods of research questionnaire observations experiments and so forth that are going by certain rules of evidence اب اس کے لئے وہ کیا کرے گا کہ ایک systematic way آپ study ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو observe کرنے کے لئے آپ تو بس کچھ systematic way ہے اب وہ کون سے آپ mention کیے گئے مسائل کے طور پر آپ کی اپنی observation ہے question word مجھے آپ لوگوں کا behavior کا نہیں بتا آپ تیس لوگوں گلاس کے اندر مجھے یہ نہیں بتا کہ آپ دن میں کتن دفع نماز پڑھتے ہیں میں کہ دن گا آپ سب سے question distribute کر کے پوچھ لگا کہ آپ دن میں کتن دفع نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے اور ایک ہے جو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہر وقت رہ رہ ہے وہ خود observe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جا experiment آپ کر سکتے ہو یہ تین طریقے ہیں یا اس کے لاوہ بھی کوئی طریقے آپ پاس ہو سکتے ہیں جس سے آپ اپنے جو objective ہے اس کو note کر سکو اس کی exact جو وہاں پہ فیکٹ ہے اس کو آپ گاؤن کر سکو so for example a sociologist will try to test his or her ideas in some way we will see an example of this one moment when we look at the difference between materialistic and sociological explanation of human behavior مثال کی دور پہ ہم کسی بھی sociologist کا behavior چاہے کرنے چاہے ہے کہ وہ اس کا intention ہے کہ میں society کے بارے میں پتہ کروں کہ یہاں پہ لوگوں کا کیا behavior ہے اب اس کے پاس دو اپنا common sense ہے اور دوسرا کیا اس کا sociological explanation ہے ٹھیک ہے اب common sense ہے کہ لوگوں کا behavior وہاں پہ مثال کے طور پہ اچھا ہے وہاں پہ logical explanation ہے کہ society اس کو بارے میں کیا کہ رہی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پہ پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باغ جور بھی بھی behavior ہے وہ ظلم بھی ہے وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے حق بھی وہ اکتلفی بھی کر رہے وہ ہر کسی بھی زیادتی کر رہے لہٰذا ایک جو اس کے پاس common sense تھا وہ یہ کہ لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہوگے تو لوگ دیندار ہوگے وہ اچھے ہوگے کہ وہ بھی theories شرطی زیادتیاں بہت زیادت ہیں اب یہ پہ کیا ہوگا اس کے اپنا common sense یا اپنا sociological behavior ہوگا وہ define کرے اس معاشرے کے بارے انہیں کہ وہ کیا decide کرے کیا یہ معاشرہ اچھا ہے یا برا ہے سو ہم اس کو summarize کر سکتے ہیں اس طرح کہ sociology is a social science concerned with the study of human social relationship and the various way these relationships are pattern in terms of social groups organizations and societies کہ لوگوں کا behavior انہیں مواشرے کے اندر کس طرح ہے کس طرح وہ contribute کر رہا ان کا آپس میں relationship کیا ہے وہ ہمارے وانے کسی بھی مواشرے کے بارے میں define کسی کرسکتے